اسلامی مالک تیل کی اکمائی کہیں پھونکنی بھی ہے کی نہیں میں دیکھ تیل تو اندر میں نا اس کی اکمائی کو بھی پھونکنا پڑا گیا کہیں نہیں کہیں اکمائی پھونکنے کے ذریعے ہیں ایک دکھالے کا ایک کھیل ہے اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں عملا جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے اس کا کوئی مستقل نیک نتیجہ ظاہر ہوتا ہم نے دیکھا نہیں ہے جو اشتراک بھی ہوتا ہے وہ عرضی ثابت ہوتا ہے ہر ایک کے اپنے مفادات ایسے ہیں جو الگ ہیں اور وہ دوسرے عالمی اسلامی مفادات کے اوپر بالا سمجھے جاتے ہیں اپنے اپنے ملک میں جب بھی ان سے ٹکرائیں گے عالمی مفادات وہ عالمی مفادات کو اپنی جوتی کی نوک پہ لیں گے کوئی بھی پرواں نہیں کریں گے یہ بنیادی روح ہے جو اگر زخمی ہو گئی ہو تو اس سے پھر شفا کی امید نہیں رہتی پھر یہ جو روح زخمی ہوئی ہے عالم اسلام کی یہ تقوی کی روح ہے جس کی بات ابھی ہوئی تھی خدا خوفی کی روح ہے اسلام سے سچی محبت کی روح ہے اگر یہ مفادات یہ روح زندہ نہ رہے یہ زخمی ہو چکی ہو تو ملی مفادات تو بلکل سانوی حصیت کی چیزیں ہیں وہ نیشنل مفادات ہیں وہ حقیقت میں مذہبی قدروں کے مفادات نہیں ہیں سمجھیں آپ تو نیشنل مفادات میں ایک مادی فائدہ کا رجحان پایا جاتا ہے نہ کہ روحانی فائدہ کا ملیت اسلامیہ کے نام پر جب یہ کرتے ہیں تو ان کی قومی تشخص کی بات کر کے ان کو بہتر بنانے کیلئے دنیا کی پسادیات کے لحاظ سے مالی لحاظ سے سیاسی اور فوجی طاقت کے لحاظ سے مگر اس کے باوجود یہ جب اس ساری باتیں دیکھتے ہیں اس کے باوجود ان کی اخلاقی قدروں کی درستی کا کوئی بھی فرقام نہیں بناتے ہیں یہ اصل مرض ہے کبھی سنے آپ نے یہ جو ہم پروگرام بنا رہا ہے اس میں جو جھوٹ بولنے والے لوگ ہیں ان کو ٹھیک کیا جائے جھوٹے ملنا کو ختم کیا جائے بج اخلاقیوں کو ختم کیا جائے وہ ہوتے ہی نہیں اس میں تو مرض کہیں اور ہے علاج کہیں اور ہو رہا ہے اور وہ بھی نا کافی کیونکہ اس مرض والا آدمی جو علاج کر رہا ہے وہ علاج کی اہلیت ہی نہیں رکھتا جو خود غرض اور بندیانت ہو اس نے کہا علاج کرنا ہے تو دنیا بھی مسائل بھی حل نہیں ہوتے یہ معالج بیمار ہے ٹھیک ہے ایک ہی معالج ہے جو خدا نے بھیجا ہے مسیحہ تو ایک ہی تھا جس نے آسمان سے آنا تھا یعنی اللہ تعالی نے بھیجنا تھا اس مسیحہ نفس کا انکار ہو اور بیماریوں سے شفا کی کوششیں ہو رہی ہوں بلکل ناممکن بات ہے جتنی بھی تحریکات مسلمانوں میں چلی ہیں مسلم اسلام کے وقت سے پہلے بھی اور بعد میں بھی خصوصا کچھ پہلے اور بعد میں اب تک ان میں سے ایک بھی ایسی تحریک نہیں جس کے بعد ہم کہہ سکیں کہ اب عالم اسلام کا اخلاقی میار اور تقوی کا میار پہلے سے اوچھا ہو گیا ہے کہاں ہو چاہ گیا ہے دکھائیں ٹھیک ہے